خداوند کے دیم جلالی خوبصورت ربابر کا نام ہے میری طرف سے آپ کو اسلام جب سے ہم چرچ میں انٹر ہوئے ہیں وہ تب سے کہہ رہا ہے کہ گواہی آپ نہیں دے دی اللہلوئیہ خداوند کے شکر بزاری کرتی ہوں اور گواہی دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جب ہماری اینیورسری تھی تو ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پریہ کارنج کیا تھا کون کون اس پریہ میں شامل تھے اس چرچ کے بہت سے لوگ دعائیہ ٹیم وہ ہمارے گھر میں موجود تھی اور مجھے خدا نے دکھایا کہ میرے ہزبینٹ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے اور اس طبیعت کی خرابی کے سبب سے ہم نے وہ اینیورسری کا رینج نہیں کیا تھا بلکہ اس طبیعت کی خرابی کے سبب سے میں نے دعائیہ لوگوں کو کال کی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں اور میرے ہزبینٹ کے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے تنویر کے بارے میں اچھا سائن نہیں ملا اور مجھے خدا نے یہ نہیں دکھایا تھا کہ ان کو کچھ ہارٹ کی پروپلم ہو گئی ہے اور ایسا ہی ہوا کہ پرسوں شامل میں جو ہے رات ریڑ بجے ان کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہارٹ پیٹ اتنی تیز تھی کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ تھوڑی ٹھیک ہوتی لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہی ہو جاتا اور ہم ان کو فورید اور صدیق صادق ہسپیٹر لے گئے اور پودر جاتے ہی انہوں نے جو اپنی سارا پروسیجر ہے کمپلیٹ کیا اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی بار بار جو ہے وہ ان کی اسی جھکا رہے تھے لیکن وہ خود بھی کہا رہے تھے کہ یہ کرٹیکل کنٹیشن ہے اور میں نے اپنے کسی بہن کو یا بھائی کو کال نہیں کی کہ میں بتاؤں کہ ہم مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں کہ ہم ہسپیٹل میں ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ کوئی اظہارے جو ہے نا وہ کریں پریشانی کہ ہم آپ کے لئے بہت پریشان ہیں لیکن میں نے سب سے پہلی کال جو ہے وہ بھائی سیمسنگ کو کی کہ بھائی آپ دعا کریں کہ ہم بہت پریشان ہیں ہم ہسپیٹل میں ہیں اور بھائی اور بھائی اسی ٹائم دعا ملا گئے اور اس کے بعد دوسری کال جو ہے میرے بہنوئی ہیں وہ خدا کے خادم ہے چرچ آف پاکستان مشن میں خدمت کر رہے ہیں میں نے اپنے بہنوئی کو کال کی اور میں نے کہا کہ آپ نے باجی کو بھی نہیں متانا کیونکہ ہمیں اور مائنلی طور پر سب پریشان نہ کریں صرف دعا کی ضرورت ہے اور کالی بھی ہم چھے بجے دے کے صبح آپیس آئے ہیں اور آٹھ بجے پھر اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور خداوند کی شکر بزار انہوں کے ادھر بہت سے ہمارے اپنے بہنوئی ہیں تنویر کے بڑی باپی ہوتا جوب کرتی ہیں تو انہوں نے ہمیں وارڈ میں بھیج دیا امرجنسی سے نا تو جب باپی نے بتایا کہ یہ میرے دیور ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور جو ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ ان کی اتنی کریٹیکل کنڈیشن ہے تو آپ نے انہیں وارڈ میں کیوں شکر کیا آپ جلدی سے انہیں امرجنسی میں بن جائیں اور وہ اپیل چیئر پہ لے کر جائیں یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی طبیعت خراب تھی اور امرجنسی میں جاتے ہیں انہوں نے پھر سے دوبارہ سے جو ہیں میڈیسن سٹارٹ کی اور دوبارہ سے ان کو میٹر سٹیٹر لگا دیئے کہ ان کی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے یعنی کہ ان کے جو کام کرنے کے سواد سے پتا چال رہا تھا کہ ان کو یہ لگ رہا کہ شاید انہیں ہارٹ اٹیک آ سکتا تو انہیں ابزویشن میں رکھنے کی ضرورت ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رات کو دعائیں کی گئیں ان کا بھی اثر ہے لیکن جو پچھلی دعا جو ہم نے تیرہ فروری کو کی تھی یہ وہ دعائیں جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی تھی ہالیلویہ ہالیلویہ دالوں کو ہی نہیں کہا ہی دعائی یعنی کہ جو ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر جو تیرہ فروری کو تو ان کے لئے سپیشل پریہ کی تھی نا میں نے کہا ہاں ہم مل کر گیٹ شیک کھائیں گے سارا کچھ کریں گے لیکن دعا جو ہے کہ سپیشل ان کی زندگی کے لئے سہت اور تندرستی کے لئے کیونکہ مجھے خدا کے طرف سے اچھا سائن نہیں ملائے ان کے لئے اور جو دکھایا گیا تھا وہ ہی ہو رہا تھا لیکن خدا جو ہے وہ قبلیس کے منصوبوں کو رات کرتا ہے اور دعا کے وسیلہ سے خدا آپ نے لوگوں کی جان کو میں حفوز رکھا اور جو رات کی ملنگ تھی وہ میں نے پریزائٹ کرنی تھی مگر طبیعت کی خرابی کی سباب سے میں ہسپٹل میں تھی اور بھائیو کر گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میٹنگ تو آپ فریحہ نئے ڈائٹ کر سکتے لیکن صبح اپنے کلمہ ضرور بیان کرنا ہے اور ہم رات کو گھر پہنچے ہیں اور اتنے مہمان ہمارے گھر میں پتا کرنے کے لئے کہ میں نے کلام خدا کو کھولا تک نہیں اب جو بھی بیان کیا یہ خدا پاکرو کی تحریک تھی چتنا بھی بیان ہونا اور اب کتا ہمیں شکر پہ رہی ہے کہ جب سے چرچ میں انٹر ہوئے ہیں کہا رہا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ٹائم بہت زیادہ لیکن فریحہ میری قواہی ضرور شیئر کرنی ہے ہلیلویہ ہمارے گھر پہنچے ہیں کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں آج صبح بھی ہسپٹل گیا تھا آج بھی اپنا ٹیسٹ کروا کے تو پھر آیا ہوں کہ کل وہ مجھے ویلچئر سے نہیں اتار رہا تھا کہ نہیں آپ نے جو بیادر چلنا بھی نہیں ہے اور آج انہوں نے مجھے ایک مشین پہ میرا ٹیسٹ کیا مجھے دس منٹوں مشین پہ دڑایا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے میری ریپورٹی آئی ہیں تو پھر انہوں نے مجھے گھر بیجیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹوئی پہنچے ہیں اس کے لیٹ پہنچے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ میں آج صبح بھی ہسپٹل گیا تھا آج بھی اپنا ٹیسٹ کروا کے تو پھر آیا ہوں کہ کل وہ مجھے ویلچئر سے نہیں اتار رہا تھا کہ نہیں آپ نے جو بیادر چلنا بھی نہیں ہے اور آج انہوں نے مجھے ایک مشین پہ میرا ٹیسٹ کیا مجھے دس منٹوں مشین پہ دڑایا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے میری ریپورٹی آئی ہیں مجھے دیویرانی مجھے گھر بے جو رہنے کا آپ کو دیویرانی مجھے دیویرانی